ہلو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کیان کی بات موٹیویشنل آج ہم بات کریں گے جلدی گورا بن پانے کے لئے گھریلو نسکوں کے بارے میں ہر بیقتی چاہتا ہے کہ وہ سندر دکھے اس کا چہرہ گورا ہو اور چہرے پر چمک ہو لوگ گورا ہونے کے لئے کئی سندرے کریم کا استعمال کرتے ہیں جس میں لمبے سمیں تک استعمال سے چہرے کی توجہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے یہ کریم عام طور پر مہنگی بھی ہوتی ہے جس کا حقیقت میں کوئی بھی اچھا پرواب نہیں ہوتا ہے کیا کوئی بھی باجار کریم آج تک کسی کو گورا کر پائی ہے باجار میں بکنے والی ادھیکانچ انسٹینٹ فیرنیس کریم توچہ کو ہانی کارل کے رسائنوں سے بہت نقصان پہنچاتی ہے بھارت میں گورا ہونے کے لئے سو پردیشت نیچول اور بھارتی کچن میں پائے جانے والے فل سبجی یا مسالوں کا استعمال سستہ سندر اور ٹکاؤ ہوتا ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے آج ہم انہی چیزوں کے بارے میں جانیں گے شید اور نیبو کا رس بہابر ماترہ میں ملا کر چہرے پر لگائیں اور اسے دس سے پندرہ منٹ کے بعد سوکھنے پر دھولیں اس سے آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا آپ کو بتا دیں شید لگانا تیلیے توچہ کو سنتولیت کرنے اور اترک تیل اتپادنوں کو کم کرنے میں پروابیت ہوتا ہے یہ آپ کے روم چھدروں کو بند بھی نہیں کرتا ہے نیبو میں پی ایچ لیول کم ہوتا ہے جو انفلمیشن اویل اور سیمم کو کم کرتا ہے نیبو کے رس میں موجود سیٹریک ایسٹ مرت تچہ کوشکاؤں کو توڑتا ہے اور بلیک ہیڈز اور محاسوں کو کم کرتا ہے نیبو ایک اچھا نیچرل بلیچنگ ایجنٹ بھی ہے تو دوستوں شید اور نیبو کا یہ انوٹھا مشرن آپ کے چہرے کو چمکا سکتا ہے دوسرا طریقہ ہے حلدی اور دودھ کا پیسٹ کو چہرے پر لگائیں اس کو کم سے کم دس سے پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں پھر پانی سے دھولیں آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا حلدی میں انٹی اوکسیڈنٹ اور انٹی انفلمیٹری تطوہ ہوتے ہیں اس کی وشیشتہ ہے کہ یہ توچہ کو چمک پردان کرتی ہے حلدی آپ کی توچہ میں پراکرتک چمک لاکر اسے پنر جیوید بھی کر سکتی ہے یہ ہر گھر میں پائی جانے والی حلدی چہرے اور توچہ پر اچھا پرواب چھوڑتی ہے دودھ میں پوٹین، فیٹس، ویٹامین سہیت آوشک پوشک تدن بھی بھرپو ہوتے ہیں یہ محاسے اور کالے داگ دبوں میں کمی کرنے میں سکشم ہے یہ انٹی ایجنگ کے ساتھ پراکرتک کلینسر بھی ہے یہاں آپ کو بتا دوں چہرے کے لیے ہمیشہ کچھا دودھ کا استعمال کریں ویٹامین بی اور اے اچھے کی موجودگی اسے ایک اچھا ایکسفولیٹر اور مویشٹرائزر بناتا ہے تو دوستوں آج ہم نے دو طریقے سے جانا کہ ہم اپنا چہرے کو صاف سندر کیسے بنا سکتے ہیں یہ سارے ہی نیچرل طریقے میں نے بتایا ہے آپ کو میں امید کرتا ہوں میرا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دھوانا نہ بھولیں جس سے میرا کوئی بھی نیا ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے دھنیواد